بولی وڈ کی سینئر ادکارہ رتنا پھاٹک شاہ نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری میں لوگوں کو کام ان کے انسٹاگرام پر موجود فالوورز کی بنیاد پر ملتا ہے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولی وڈ کے ورسٹائل ادکار نصیردین شاہ کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں کام نہیں مل رہا سٹھ سٹھ سالہ سینئر ادکارہ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے بے روزگار ہے رتنا پھاٹک شاہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ ایک ادکار کی مہارت کے وجہے اس کا ظاہر دیکھا جاتا ہے اس پر ان کا کہنا تھا کہ بلکل ایسا ہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس کا الزام ادکاروں کو کیوں دیا جائے کیونکہ اب یہی چیزیں دیکھی اور فوکس کی جاتی ہیں اور کام ملنے کا انحصار انسٹاگرام پر فالورز کی تعداد ہوتی ہیں اور یہی کچھ میں نے سنا ہے واضح رہے کہ رتنا کو شہرات اس وقت ملی جب انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی میں ہٹ ٹیلیویجن سیریل ادھر ادھر میں کام کیا انہیں دوزار چار سے دوزار چھے کے دوران سارا بائی مقابلہ سارا بائی میں مایا سارا بائی کا کردار کرنے پر کافی پذیرائی ملی رتنا پاٹک شاہ نے اپنی ادھاکاری کریئر کا آغاز شیام پنیگال کی فلم مندی سے کیا جبکہ ان کی مشہور فلموں میں کپور اینڈ سنز جانے تو یا نہ جانے نہ گول مال تھری ایک میں اور ایک تو خوبصورت جے شبانی جوردار اٹیک اور دھک دھک شامل ہیں